بچے اور بچیاں فروخت کیے جا رہے ہیں جاننے کے لیے ٹیم سریام نے اس جوڑے کے ساتھ ڈاکٹر مدیہا اور فائزہ سے ملاقات کی ان کی جانب سے بچی کے عوض مانگے جانے والی چھے لاکھ روپے کی رقم کو بارگین کر کے پانچ لاکھ روپے کروایا گیا پانچ لاکھ روپے کا چیک بچے بیچنے والی ان خواتین کے حوالے کیا گیا اور بے اولاد جوڑا بن کر ایک اور بچہ یا بچی گود لینے کی ڈیل کی گئی یہ گینگ آٹھ لاکھ میں بچی اور چودہ لاکھ روپے میں بچہ فروخت کرنے پر آمادہ تھا لیکن یہ سوال اب بھی قائم تھا کہ بیچے جانے والے یہ بچے اور بچیاں آخر کہاں سے لائے جا رہے ہیں میری شادی ہو گئے ہیں بارہ سال اس کو پتا ہے اب وہ علاج بغیرہ کے معاملات سارے معاملات ہم نے بہت کرا ہے لیکن جو اللہ کی مزید ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اسے احساب سے ہوتا ہے آپ کو بیٹا ڈاپ کرنا ہے نہیں نہیں ہمیں دیکھیں ہمیں تو سیم ڈیس میں بیٹا بھی ہے مالبس لیکن ان کے ڈیمانڈ بہت آئی فائی ہے آئی فائی گاں لیکن چودہ لاکھ سے ایک روپے ابھی کم نہیں کرنا دیلیوری کا سارا فرچہ وہ فائیملی پود پردار کرے اس کا اٹھو سم ہوگی ہے ہاں وہ بیٹا ہے وہ میری زمینہ داری ہے وہ ہنڈیٹ پرشنڈ میرا بیٹی پہ میں سری فوکس تھی کم کی ریجز کم ہے ضرورت مند ہے وہ ستا ہے لاکھ پچاس اور بھی کم کرنا ہے تم چیز دونوں لے لیں فائیملی پوری کرنا ہے بہت دن جوڑوان چودہ اور کتنے بول گئی ہیں چودہ اور چودہ اور آٹھ ہوگا ہے بائیس ایسا دون ہی ہوگا کہ ہم پیمے بھی کر دیں بچی بھی لے لیں بچہ بھی لے لیں دونوں لے لیں پتہ پڑے کہ بہت دن بار مہینے بار دو مہینے بار تین مہینے بار ماں باپ کھڑے ہوئے ہوں کیایسے کھڑے ہوں گے آپ کا گھر ہے ان کے پاس ہے اٹھ بس نہیں ان کے پاس ہے آپ کا نمبر ہے آپ کو دیکھا ہونا نہیں دیکھو پاکستان میں اڈاپشنز الاؤ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ جو نہیں کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں اڈاپشن ڈاڈا ہوں گے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے بچی کا تو میں بلکل آپ کو ڈنڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب باقی ان کا جو ہے ان کے آپ کے پاس پانچ لاک کا چیک ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ٹھیک ہے نا اس کا میں آپ کو بھی بیس پچی زار پر دے رہا ہوں یہ چیک رکھیں آپ پانچ لاک اکاون نمبر سینڈ کرتے ہیں باقی کچ پیسے میں انشاءاللہ آپ کو بھی دیں یہ بیس ہزار ہے یہ میرے اپنی بیٹی کے دینے ہیں فیملی سے سامنہ رہا ہے یہ ہے نہیں کل کو وہ کھڑا ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز بھٹی ہے کل کو ایسا نہ وہ ماں باپ آکے کھڑے ہو جائے اور پسا بڑے لاو جائے ہماری اولاد تو اس کا ذمہ دار کون ہو میں ہاں پہو فائزہ اور ڈاکٹر مدیہہ کی بچے بیچنے کی ٹیل کی خفیہ ویڈیو سریان کے ایڈٹنگ روم میں کاپی کرنے کے لیے لائی گئی یہی سے خفیہ ویڈیوز کو لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کی اڈاتا ہے تاکہ جب ٹیم سریان چھاپا مارے تو متعلقہ شخص کے جرم سے انکال کی صورت میں ہم اسے اس کے کرتوک دکھا سکیں ویڈیو جیسے ہی ایڈٹنگ سسٹم میں کاپی ہوئی ٹیم سریان کے ایک رکن نے اسے دیکھا اور ویڈیو میں موجود اپنی خاتون عزیزہ کو پہچان لیا ٹیم سریان کے رازداری کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اس رکن نے اپنی عزیزہ کو ٹیم سریان کی کارنوائی کے بارے میں آگاہ کر دیا جس کے بعد بچوں کی فروخت ملوث ڈاکٹر مدیہہ کراچی سے فراغ ہو کر اسلام آباد چلی گئی ٹیم سریان سے رابطہ منقطع کر دیا اور اپنا موبائل نمبر بھی بند کر دیا لیکن ٹیم سریان نے بچے بیچنے والے اس گینگ کی ایک اور خاتون کارکن کو وعدہ ماف گواہ بننے پر آمادہ کر لیا جس کی شناخت ہم اس کی حفاظت کے پیش نظر ظاہر نہیں کر رہے اس خاتون نے ہمیں بتایا کہ آپ کی ٹیم کے کسی رکن نے ڈاکٹر مدیہہ کو آپ کے اسٹنگ آپریشن کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور وہ ٹیم سریان کے خوف سے اسلام آباد جا کر روپوش ہو گئی ہے ڈاکٹر مدیہہ کے گینگ میں شامل مخبر نے ہمیں ہمارے اس ٹیم میمبر کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کون ہے اور یہ بھی کہ کب مدیہہ اسلام آباد سے واپس آئے گی اس دوران ہم نے دفتر میں ایسا ظاہر کیا کہ ڈاکٹر مدیہہ کے غائب ہو جانے پر اب ہم نے اس کیس پر کام روپ دیا ہے ایسا اس لیے کیا گیا کہ ہماری ٹیم کا رکن اپنی عزیزہ کو کراچی واپس آنے اور اپنا کلینک کھولنے کا گرین سگنل دے اور سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہوا جیسے ہی ہمیں ڈاکٹر مدیہہ کی واپسی اور اپنا کلینک کھولنے کی کنفرمیشن ملی ہم اس گینگ کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے انسانی حقوق کے رہنما اور سارم برنی ٹرسٹ کے سربراہ سارم برنی کے پاس پہنچے اس میں ویڈیو میں بھی خاتون بھی کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ بھی ملک کے قانون میں بھی اجازت نہیں ہے اڈاپٹ کرنے کی بچہ یا بچی اور دین بھی کیونکہ آپ کا معاملہ غراہ ہے اس فالے سے دلتا ہے کہ قانونی طور پہ کیا سٹیٹس ہے اس معاملے کا اقرار بھی بالکل نہیں ہے اجازت اڈاپٹشن کی گارڈین شپ میں جاتا ہے ایسے بچے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کونسا یہ نیک کام کر رہے ہیں یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ کسی کی غربت سے کھیلتے ہوئے یا کسی کی مجبوری سے یا ایون ہو سکتا ہے کچھ بچے ایسے ہو جو آپ اٹھاتی ہیں جو سپتالوں سے خائب بھی ہوتے ہیں اور آپ وہ لے کر کے لوگوں کو بیچیں جا کر کے اور اگر یہ نیکی ہے تو نیکی اتنی محدود کرے نا کہ آپ کسی سے بچہ کوئی نہیں پال پا رہا نہیں سمال پا رہا کسی بے اولاد کو جا کر کے دے دیں مستقبل کے لیے مستقبل کے لیے ہم بھی آپ کی تعریف کریں گے کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے لیکن وہ گیم کے عورتوں کو استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان سے بچے پیدا کروائے جائیں جائز نہ جائز اور لے جا کر کے ان کو مارکٹ کر دیا جائے یا دھوکے سے کیا جائے کسی کو بے اولاد کو تو پاگلپن ہوتا ہے بس کسی بھی صورت ہمیں بچہ مل جائے اور اسے بچہ دے کے پھر اسے نئی نئی دیمانڈز کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں گے یہاں تو ایک طرح سے معاملہ بلیک میلنگ والا ہے پہلے بچہ دیتے ہیں آپ دینے کے بعد اس کی ایک ایموشنل اٹیشمنٹ جب ہو جاتی ہے اس فیملی کے ساتھ پھر آپ اسے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پیسے دیں اور وہ پیسے پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تو خرید و فروخت تو ہے بچوں کی لیکن ایک طرح سے بلیک میلنگ بلیک میلنگ بھی ہے اس میں اقراب ہے ہمارے ہاں سجھ پوچھیں نا کوئی نظام ہی نہیں ہے کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے تو یہ بڑی افسوسناک چیزیں ہیں ایک نظام گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرور بنانا چاہیے اور اتنا کانفیڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنا بچہ دے رہا ہے تو کوڑ دے اور کوڑ کے اندر ہر چیز لکھت پڑھت کے تحت ہونی چاہیے اور ایمین یہ بھی کہوں گا میں یہ نظام بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ کسی کی گود بھر کے اس سے بچہ دوبارہ چھین لیا جائے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے میں سمجھتا ہوں جب وہ بچہ دے رہے ہیں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی بلیک میلنگ کے تو پھر وہ بچہ دے دینا چاہیے ساری زندگی بچہ سکتا ہے آپ سے بہتر تو خیر اس سے کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ جب جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے یعنی ہم تو گھر پہ کوئی جانور بھی رکھیں تو ہمیں اندازہ ہے ہمارے بچے اور ہماری فیملی کی اس طرح سے تڑپ جاتے ہیں وہ کچھ لمحے کے لیے بھی اگر آنکھوں سے اوچھر ہو جائے اگر تو ایک بچہ جسے آپ نے اپنے بیٹا یا بیٹی سمجھ کر اس کو اپنا لیا ہے اب آپ اس کے لاد اٹھانا شروع کر بھی ہیں اس کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیشمنٹ ہو گئی ہے تو دو سال بعد تین سال بعد یا کچھ بھی عرصے بعد آپ اس سے واپس لینے کی بات کریں گے تو وہ تو اپنی ساری زندگی کی کمائی آپ کی خدمان میں اٹھانے لیتا ہے بلکل ایسا یہ لیکن یہی تو ظلم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہم یہ کاروائی کرتے ہیں نا سائر بھائی پھر اس کے بعد جو نئے زاویہ سامنے آئیں گے اس کو پھر ایک بار آپ سے بات کریں پھر تاکہ لوگوں کو سمجھ میں تو آیا ہے کہ یہ محمد حساس ترین ایشو ہے یہ بلکل اور یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ گھر گھر میں یہ کام نہیں کرنے اس کے لیے عدالتیں ہیں عدالتیں ہیں ان سے جا کر کے سپورٹ لینی ہے یہ تھوڑی کہ اس نے بچہ دے دیا اور اس نے بچہ رکھ لیا اپنے باپ میں تو سمجھتا ہوں اگر صرف پالنے کو بھی دے رہے ہیں کہ اچھا جی تم سمال لینا تم پال لینا تو بھی کسی عدالت کے تھوڑی جو ہے نا اس کی پروسس کو کریں تو زیادہ بیتر بے سہارا اور یتین بچوں کی پرورش اور انہیں متمول گھرانوں کی کفالت میں دینے کے حوالے سے سارم برنی ملک کا ایک متبر اور مقدم نام ہے سو ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس کارروائی میں ہماری سرپرستی کریں اور اس گینگ کو انجام تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے سارم برنی ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے کچھ ہی دیر میں ہم بچے فروغ کرنے والے گینگ کی سرغنہ ڈاکٹر مدیہا کے کلینک پر تھے